موسیقی اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو ضرور جوائن کریں جس کی لنک کمیونٹی میں موجود ہے سبخ نمبر سولہ خط ایک جملے میں جواب لکھئے امتیاس کو ممبئی آئے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں جواب امتیاس کو ممبئی آئے ہوئے آٹھ دن ہو چکے ہیں سوال نمبر دو خط میں سٹیشن کے باہر کی کن تین امارتوں کا ذکر ہے جواب خط میں سٹیشن کے باہر ممبئی مہانگر پالی کا انجومن اسلام اور حج ہاؤس کی امارتوں کا ذکر ہے سوال نمبر تین ممبئی یونیورسٹی کی خاص پہچان کیا ہے جواب ممبئی یونیورسٹی کی خاص پہچان اس کے احاتے میں بنا ہوا راجہ بائی ٹاور ہے سوال نمبر چار چھترپتی شیواجی میوزیم میں کونسی اشیاں ہیں جواب چھترپتی شیواجی میوزیم میں نادر اور خدیم اشیاں ہیں سوال نمبر پانچ حاجی علی کی درگاہ کہاں واقع ہے جواب حاجی علی کی درگاہ سمندر میں ساحل کے خریب واقع ہے سوال نمبر چھے ممبئی دنیا کے اہم شہروں میں کیوں شمار ہوتا ہے جواب ممبئی اپنے خوبصورتی اور ترقی کی وجہ سے دنیا کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے مختصر جواب لکھئے اس خط میں جن مقامات کا ذکر ہے ان کی فہرست بنائیے جواب چھترپتی شیواجی ترمیننس ممبئی مہنگر پالی کا انجمن اسلام حج ہاؤس گیٹوے آف انڈیا ہوتل تاج مہل پہلے شیواجی میوزیم ممبئی یونیورسٹی ویدھان بھون نریمان پوائنٹ مچھلی گھر گرگام چاپاتی جوتا گھر کملا نہرو پارک رانی باغ ہاجی حلی کی درگا ڈسکوری آف انڈیا نہرو سینٹر نہرو پلانیٹیریان سیلنگ سکائی وارک وغیرہ سوال نمبر دو ہے مچھلی گھر کے بارے میں خط میں کونسی معلومات دی گئی ہے جواب چرنی روڈ سٹیشن کے سامنے مچھلی گھر کی خوبصورت عمارت ہے یہاں دنیا کی عجیب و غریب رنگ برنگی چھوٹی بڑی مختلف خسم کی مچھلیوں کا زخیرہ ہے ان مچھلیوں کے لیے کانچ کے بڑے بڑے مرتبانوں میں سمندری ماحول فراہم کیا گیا ہے سوال نمبر تین خط میں گیٹوے آف انڈیا کے بارے میں کیا بات بتائی گئی ہے جواب گیٹوے آف انڈیا پر موٹر بوٹ کے ذریعے سمندر کی سیر کرائی جاتی ہے گیٹوے آف انڈیا سے لائٹ ہاؤز یعنی روشنی کے منار کا نظارہ بہت خوب ہے سامنے ہوتل تاج محل پیلیس کی شاندار عمارت ہے مفصل جواب لکھئے ممبئی میں بھیڑ بھار اور ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں جواب ممبئی میں جگہ کے خلط اور آبادی اور سواریوں کی کسرت کے سبب بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں سرکوں پر پیدل چلنا دشوار ہو گیا ہے اس لیے گزشتہ چند برسوں سے ان مسائل پر خابو پانے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں سٹیشنوں کے پاس بھیڑ بھار اور ٹریفک سے بچنے کے لیے اونچے اونچے بالائی راستے بنائے گئے ہیں جنہیں سکائی وارک کہتے ہیں ان راستوں کا استعمال کر کے آسانی سے سڑک کی دوسری جانی پہنچا جا سکتا ہے فاصلہ گھٹانے اور ٹریفک کا بار کم کرنے کے لیے سیلنگ بنایا گیا ہے مونو اور میٹرو ریلیں شروع کی گئی ہیں سبخ سے وہ جملے تلاش کر کے لکھئے جن میں درجہ زیل نام آئے ہیں ممبئی مہنگر پالی کا سٹیشن کے سامنے ممبئی مہنگر پالی کا کی بہت بڑی عمارت ہے ہوتل تاج مہل پیلس سامنے ہوتل تاج مہل پیلس کی شاندار عمارت کھڑی نظر آتی ہے ویدان بھون ویدان بھون کی خوبصورت عمارت بھی یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے گرگام چوپاٹی ہم بس کے زیر یہ مشہور تفریح مقام گرگام چوپاٹی ہوتے ہوئے جتہ گھر پہنچے ہاجی علی پھر ہم ہاجی علی کے لیے روانہ ہوئے شاپنگ مال ممبئی میں جگہ جگہ شاپنگ مال بن گئے ہیں جہاں ماچیس کی ڈبیا سے لے کر الیکٹرونک اشیہ تک دستیاب ہیں سیلنگ باندرہ کے خریب سمندر میں بنا ہوا سیلنگ انجینئرنگ کا شاہکار ہے مونو ریل آج کل ممبئی میں مونو ریل اور میٹرو ریل کے بڑے چرچے ہیں سرگرمی کے سوال ہے اپنے استاد سے ویدان بھون اور نہرو پلانیٹیریم اور سائنس سینٹر کی معلومات حاصل کیجئے سوال نمبر دو ہے اس خط میں جن مقامات کا ذکر ہے ان کی تصویریں حاصل کیجئے اور اپنی جماعت میں بتائیے یہ دونوں سرگرمی کے سوال آپ کو خود حل کرنے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی دکھت یا پریشانی آتی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں انشاءاللہ اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو ہم آپ کے لیے بنائیں گے تب تک کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے ہمارے چینل فورجی سکول کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اور پر پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی